تو ایم کیوم نے اپنے حصے سے زیادہ شہری سندھ کی نمائندہ جماعت نے اپنے حصے سے زیادہ جو واجب بھی نہیں تھا وہ بھی ادا کیا ہے ہم اپنی انٹینشن سے بتانا چاہتے ہیں اور وہ کیا کہ انیس سو نوے کیانوے میں ایک سیٹ والے جام صادق صاحب کو ایم کیوم کی اٹھائیس کے ایم پی ایز نے ووٹ دے کر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے نائنٹین نائنٹی سیون میں لیغت جدوئی صاحب کو ایم کیوم نے ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ بنایا دوہزار دو میں علی محمد مہر صاحب کو تیہ تالیس ایم کیوم کی فورٹی تری سیٹس تھیں اور پوری آج کی جو جی ڈی اے اس وقت کی جو جمع دی تھی وہ اس کی عادی بھی سیٹیں نہیں تھی لیکن تیہ تالیس سیٹیں دے کر وزیر اعلیٰ نامدد کی اور اپنا وزیر اعلیٰ بنایا پھر دو سال کے بعد اگر ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اور رواب رہیم صاحب آئے ان کو بھی ووٹ دیا بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس زبان کی بنیاد پر کبھی بھی ہم نے تفریق کی اور توڑنے کی بات نہیں کی ہے لیکن جو سندھ میں محرومی ہے کراچی سے کشمور تک وہ ایک عام انسان کو دیوار سے لگا رہے ہیں ہم دوستوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ گفتگو کی ہے اس کے اوپر بہت سیریسلی ڈیلیبریٹ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے اور سندھ میں لوگوں کو امید دیں گے سندھ میں لوگوں کو جو بھی حکومت پچھلے پیپس پارٹی کی پندرہ سالوں سے ان کی طرز حکومت ہے انہوں نے اپنی یہ حکومت نہیں ریاست بنا لی ہے اپنی کالونی بنا لی ہے اپنی جاگیر کے طور پر اس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں اس سے تمام لوگوں میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہوئی ہے بددلی پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کو ریاست ریاست کے ادارے اور ملک اور نظام کے اوپر سن کا اعتبار کم ہوتا چلا رہا ہے یہ کراچی سب لوگوں کے لیے شیلٹر کی جگہ ہے یہ کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر نہیں ہے پورے کراچی سے کشمور تک کسی کو اگر پناہ کسی کو جوب کسی کو اچھی زندگی کی تلاش میں یہاں وہاں کی زیادتیوں سے بچنے کے لیے کوئی اگر کوئی روک کرتا ہے تو وہ یہاں روک کرتا ہے اور یہ شہر اس کو ویلکم کرتا ہے لیکن اگر اس شہر میں بھی وہ وہی دیکھیں جو کشمور میں چھوڑ کر آرہا ہے جو وہ جیکاب آواد میں چھوڑ کر آرہا ہے جو وہ نوازشاہ میں چھوڑ کر آرہا ہے یہاں بھی وہی نظام دیکھیں انہی لوگوں کا قبضہ دیکھیں تو پھر جو ہے وہ اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں بچتی ہمیں اس جائے پناہ کو بچانا ہے سب کے لیے یہ صرف یہاں والوں کا شہر نہیں ہے کسی ایک زبان بولنے والوں کا شہر نہیں ہے یہ شہر سب کو شیلٹر دیتا ہے سب کو پناہ دیتا ہے سب کی آبیاری کرتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی جو ہے وہ کسی خاص پارٹی خاص زبان والے کا کام اس سب کا کام ہے ہم اس بات پر متفق ہیں یہ کھوٹا یہ ہمارا مورچہ مضبوط رہے گا تو ہم جو ہے وہ اپنے اندوروں نے سندھ میں ہونے والی زیادتیوں کے اوپر ہم اس کھوٹے سے اس محاس سے اس مورچے سے ان کے لیے لڑائی کر سکتے ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ یہ آخری مورچہ بھی چلا گیا تو پھر ہم جو ہے پھر سندھ کے لوگوں کے پاس کوئی اور امید نہیں رہ گئی ہے تو ہم سب لوگوں نے یہ ہمیں اس کا احساس ہے اور ہم نے اپنی ذاتوں سے بڑھ کر اپنی اناؤں سے بڑھ کر اور اپنی پرسنل خواہشات سے بڑھ کر سندھ اور سندھ کے لوگوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن کرنے کی کوشش کی ہے تو آج کی جو یہ بیٹک ہے یہ یہاں سے لے کر کشمور تک اور سارے پاکستان میں جو لوگ ایک گھٹنف کی محسوس کرتے ہیں ان کے لیے ایک تازہ ہوا کا چھونکہ یہ صرف اپوزشن لیڈر بنانے کی بیٹک نہیں ہے اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی یہ بات آگے جائے گی اور یہ کام پہلے ہو چکا ہے انٹائے پیپلز پارٹی گورنمنٹ تین دفعہ ہم اپنی سیاسی تاریخ میں نوی سے لے کر اب تک ہم دیکھ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی وہ تاریخ اپنے آپ کو دھورانے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت متحد سندھ کا ہے سندھ کے غریب لوگوں کا ہے ہاری کسان مزدوروں کا ہے اور کراچی سے کشمور تک اس گھٹن سے فضاء کی فضاء سے لوگوں کو آزاد کرانے کا دور ہے انشاءاللہ تعالی وہ ٹائم آنے والا میک دبا پھر پیر پگارہ صاحب کا اور اپنے جی ڈی کے تمام دوستوں کا ڈاک صاحب کا سردہ صاحب کا تمام دوستوں کا اور ان کے آپ کے اس مہمان نوازی کا میں دل کی گہرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ایمکو ایم اور جی ڈی اے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی جی ڈی اے کے جانب سے واضح کر دیا گیا کہ آپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کے لیے ان کا ووٹ جو ہے وہ ایمکو ایم کے لیے ہوگا